موسیقی دیکھتے آنکھوں سنتے کانو اور ڈھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا بات ہے آج تو کیا کلرز آپ نے پہنے ہیں ساؤتھ افریقہ جہاں جو گڑے ہیں بلیک بیلڈ بھی ہوں دی ہیں کیا اے جی منگنی تو ڈڈیٹر نو فلینکے کے مارتی تھی اے جی پڑی پتی سا کھا گئے لوکا نو کہہ رہے ہیں میری تو اے زندگی بدل گئی لیجے میں دلاتے ہیں اپنے آج کے پہرے مہمان کو ایک زبردست ایکٹر فورٹی یئر سے زیادہ کا کریئر کہاں سے آغاز ہوا تھا اور آج ماشاءاللہ کہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں کچھ عرصے سے غائب تھے لیکن جیسے ہی ہمیں نظر آئے ہم نے کہا ہم تو دعوت دیں ان کو جناب فیصل رحمار بند کتاب میں خالی اور آکھ رکھتے ہیں دل کو آئینے کی طرح صاف رکھتے ہیں اکبار کا ملنا کر دیتا ہے متاثر اپنی گفتگو میں کچھ ایسا انداز رکھتے ہیں ہاں 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 تم نہیں ڈرتے تم کو ڈر دوں گا آئے 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 تمہاری جھولی میں خوشیوں سے بھر دوں گا تم سب کو ایک دن میں اچانک شوے ملک کی طرح شادی کر کے حیران کر دوں گا جی تو پیصل صاحب کیا حال ہیں آپ کے بس جی حال دیکھ لیں ایسے ہی حال ہے جو نظر آ رہا ہے آپ اتنے عرصے سے تھے کہاں میں اتنی عرصے سے صرف آف سکرین تھا ویسے تو میں ادھر ہی تھا تھوڑا بہت کینیڈا وغیرہ گیا ہوا تھا تھوڑا بہت کینیڈا یا آپ کوئی تقریباً دو ڈھائی سال سے آپ غائب ہیں تقریباً ہاں دو سال سے دو ڈھائی سال آپ کینیڈا ہی پھرتے رہے کام وہاں کا پشش پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے کیا نہیں ہونا روز نہیں اچھے مل رہے تھے تو میں نے کہا چل میں اس ملک میں جا کے دیکھتا ہوں آہاں ایدھر کرونا آ گیا تھا کینیڈا جا کے انہوں نے کہاں دیکھو ادھر کرونا ہے ادھر کرونا ہے تو یعنی کہ آپ دو سال کینیڈا بیٹھے رہے ہیں ہاں میں دو سال کینیڈا کینیڈا انگلن لندن کینیڈا اس طرح سے کینیڈا لندن اتنا مطلب نہیں ایسی بھی بات نہیں کافی دھکے بھی کھائے کیونکہ ناشی ہے میں نے کہاں دیکھتے ہیں یہاں کیا چانس ہے کچھ کرنے کا لیکن دنا ریلائیز کے وہاں جا کے پتہ چلا کہ میں صرف ایک کام آتا ہے اور وہاں ہے ایکٹنگ وہاں جا کے میں نے کہاں یہ کام کر لوں یہ کر لوں جب میں دیکھتا تھا کہ یہاں یہ کام کرنا پڑا ہے میں نے کہاں یہ تو آتا ہی نہیں مجھے مجھے لگتا بڑا ہے کہ جیسے میں بڑی کوئی انگریزی تو بڑی فر فر اور بڑا ٹوین 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 کر کے انگریزی بولتا ہوں لیکن کام مجھے اور کوئی نہیں آتا جس میں ریکٹنگ کا کام آتا ہے اور وہ تھے میں انہوں تین سو سال دیمائی کہنا ڈا جی ملی میں کہ فیصل باہی انہوں کڑ دے کیوں نہیں کہ انہیں سڑتو وڈ دے نے سر میری نا ماما بھی آپ کی بہت بڑی فان ہے آپ کی نہیں ہے فان میں بہت میں بھی ہوں وہ بھی ہیں تو میں آپ کو کہنا چاہی رہی تھی ان کو بس کیمرہ میں دیکھیں ایک بار ویپ کرتے کون سے والے کیمرہ میں دیکھیں سارے کیمرہ میں کہہ دیں سارے کیمرے ماما تک جا رہے ہیں ہائی ماما اس طرح کی لائن کتنی سننے کو ملتی ہے بہت ملتی ہے میرے ساتھ کچھ سالوں سے ہو رہا ہے کہ کافی کافی عمر رسیدہ خواتین نہیں بہت سو بہت ساری عمر رسیدہ خواتین میرے پاس لٹرلی اور یہ جھوٹ نہیں ہے آکے کہتی ہیں آپ کو پتہ ہے جب ہم کالیج میں تھی تو ہم آپ کی فلمیں دیکھا کرتی تھے which is true کیونکہ میری ایج کم تھی جب میں فلموں میں آیا آپ چودہ سال کے تھے ہاں جی میں چودہ سال کے تھے پہلی فلم کی شوٹ شروع ہوئی تھا چودہ سال کی عمر میں آپ یعنی کہ فلموں میں آگئے یار یہ عام طور پر ایک بچہ اس ٹائم پر تو مطلب اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا نہیں وہ آئیڈیا مجھے بھی نہیں سنا تو میں نہ آتا کہ سر فیسل بھائی نے میں کی دن میں کیا میں نے کچھ جوانی دا واقعہ سنا ہو دیکھو کہ اندھا یہ ایک دن میں اور مغلی آزم سکول جا رہے تھے ایک دن میں اور مغلی آزم سکول جا رہے تھے true that's true مگر ہاں تو آپ کہہ رہے تھے کہ خواتین آپ کو جو ملتی ہے وہ آچہ وہ مجھے خاتون ملی اور کہنے لے گی یہ میرے بیٹے اور یہ آگے میرے بیٹے کو بیٹے وہ بھی ٹینیجرز تھے تو کہہ لے گی ہم کالیج میں تھی تو میں آپ کی فلمیں دیکھا کرتی تھی which is true کیونکہ وہ میرے سے کم از کم ایک ڈس پندرہ سال بڑھی ہوں گی جب وہ فلمیں دیکھی اس وقت کالیج میں تھی وہ میں اس وقت سکول میں تھا do you understand تو there is an age gap but but it doesn't matter مگر پیسل میں کیسا لگتا ہے کم از کم تین جنریشنس آف پاکستانیز دیکھ رہے ہیں دیکھ رہا بالکر since you started working تین جنریشنس ایک بڑا کمال فیٹ ہے جو کہ achieve کرنا یہ میں نے achieve نہیں کیا یہ خود ہی ہو گیا actually i've realized کہ میں اتنا سست ہوں کہ میں نے زندگی میں اور کچھ کیا نہیں اور وہ acting ہی کرتا چلا گیا acting وہ پھر ظاہر ہے generations over generations نے دیکھنا پہلے فلموں میں پھر ٹی وی میں اب سوشل میڈیا پہ so i mean you know مگر چودہ سال کی عمر میں آپ نے acting کو شروع کر دی تھی اس سے پہلے کیا کوئی آپ کے دل میں تھا کوئی اور بننے کا کچھ مجھے actually مجھے بڑا شوق تھا ایک proper office job جیسے ڈیپلومیٹ بننے کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا ڈیپلومیٹ بننے کا i just love being a ڈیپلومیٹ even today مجھے لگتا ہے کہ میں خواب میں ہوتا ہوں کہ میں انباسٹر لگا ہوتا ہے کسی مول کا پاکستان مجھے ڈیپلومیٹ بننے کا بچپن سے بہت شوق تھا foreign service join کرنے کا لیکن وہ نہیں ہوا YOU KNOW فلموں میں آگیا فلموں میں ایسے آگیا کہ فلم کی ضرم آئی تو میں نے سوچا کہ میں دل تو کرتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں سکرین پر کیسے لگتے ہیں تو وہ ایک فلم جو میں نے کر لی تو میں نے ریلائز کیا میں نے کہا یہ لیکن وہ فلم ہی ہٹ ہو گئی تھی وہ فلم نہیں ابھی نہیں جو آپ کی پہلی فلم تھی وہ فلم ہی اتنی زبردست فلم اور اتنی وہ ہٹ فلم اس زمانے میں تو اس کے بعد اس کے بعد ہاں پھر اس کے بعد میں یہ کہتا تھا کہ یہ والی نہیں کرتا شاید دو تین فلموں کے بعد بلکہ ہر سال میں سوچتا تھا کہ اب میں اگلے سال لی کروں گا میں واپس ہاں گو and you know get back to study فیصل بھئی جو تو تسی پہلی فلم کی تھی وہ تو سینمے ہی ہوندے صرف جار سر اینہ نے اس دور فلم کی تھی کہ فلم کر لیندے ہی تے ڈریکٹر کرانچے جا کے سٹوری سے نواندہ ایرونکلی اس ٹائم پہ جتنا سینما پیک کیا وقت پاکستانی وہ ایک اور یہ آپ کو ویسے میں آرڈینس کو بھی نہیں پتا اور پاکستانیوں کو بھی اس بات کا نہیں پتا یہ شاید کہ یہ it's a fact جب میں کام کر رہا تھا فلموں میں in the 80s پاکستان was the third largest film industry in the world سوچے third largest in the world تیسری largest film industry پہلی تھی ہالی ووڈ سیکنڈ والی ووڈ اور third یا پاکستان ہوتی تھی ایک سال اور ایک سال ایجپٹ ہوتا اچھا کیونکہ ایجپ پاکستان میں hundred films a year بن رہی ایک سال ہوتا تھا جب ایجپٹ میں عربی فلمیں ہم سے زیادہ ہوتی تھیں کوئی سال ہماری تو ہم third largest industry تھی film industry in the world لیکن ہم نے پھر اس کو خود تباہ کیا لیکن فیصل بھائی آپ ہماری جان ہے ہمارے most senior بھی ہیں ماشاءاللہ اور ہم کافی دیر سے آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں مصلا نہیں تھے انہیں سینئر نہیں انہوں چڑیلا مینہ تا دب کر دیا جنگل چکے ہیں وہ کچھڑے لاکھے کہیں دی اچھا فیصل صاحب تسی بہت تا دی پہلی فلم میں کیا سی خانستان کے میں کھڑے اور آپ کے ڈیمپلز بہت سی لوگوں کی جان لیتے بہت 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 میں بس دیمپلز دیمپلز ان کو میں نہیں بھرنا چاہتا ہے ڈیمپل ڈیمپل ہی رہی انہوں نے بڑے ڈیمپل دیو تو پیسے کمائے نہیں پرہیا پانی تا گلاس راکھے کہ نے دادزہ سر پہ دیا ہوں مگر یہ ڈیمپلز آپ کے بہت کارامد رہے ہیں بڑے کارامد رہے ہیں اور مجھے ڈیمپلز کیا پتہ نہیں تھا کیونکہ آپ کے پاس کوئی ہو ایسی چیز تو آپ کو نہیں پتا ہوتا یہ دنیا بتاتی ہے تو میں بڑے سال فلموں میں کام کر رہا تھا تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اچھا یہ ڈیمپل ہے میرے کوئی ادھر تو میں ہوئی بڑے سمائل کرتا رہا تھا کافی سالوں کے بعد بابرا کے ساتھ میں ایک شوٹ کر رہا تھا تو میں جاتی ہے ہاں ہاں بڑی تو سمائلیں کرتے ہیں پتہ نہیں دیمپل آپ میں بےچ رہا ہے میں نے کہا دیمپل کونسا دیمپل میں نے کہا دیمپل میں نے کہا پتہ نہیں تھا آج تک کہتی ہاں تو دیمپل تجھے پڑتے ہیں میں نے کہا اچھا دنیا ریلائز کہ اچھلی this is something to be proud of اچھا دیمپل پہنا شروع ہے اچھا دیمپل تا رواج ہی نہیں سی اچھا لوگ کی کہنے نیمونڈا بمارا ٹوے پہ رہے اچھا دیمپل پہلی فلم میں آپ کی حیرون شبنم جی تھی اور آخری جو ڈراما آپ کو ہم نے دیکھا اس میں آپ کی حیرون تھی ہنال تاف بیٹھ کے کبھی بہت ہی فارغ وقت میں آپ نے گنا کہ کتنی خواتین کے ساتھ آپ لیڈنگ ایکٹر کے طور پر آئے ہیں ہاں کافی ساری کافی ساری فلموں میں تو بہت زیادہ یوں نیمونڈ ینگ لڑکی سونیا تھی زیادہ بابرا کے ساتھ میں نہیں کیا لیکن آرفہ صدیقی سونیا قویتہ بندیا بندیا کے ساتھ ہاں ان کے ساتھ ایک فلم کی تھی لیکن میری اپسٹ نہیں تھی لیکن ان کا ایک رول تھا اس میں الہ دین ایک فلم تھی اس میں سبزپری کا انہوں نے رول کیا تھا اور آپ کیا بنے تھے میں الہ دین تھا اور کیا بنے تھے آپ سوچے کہ اس وقت پاکستان میں الہ دین اور یہ فلمیں بھی بندی تھیں اور بڑی اچھی فلم ہے اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں اس آن یوٹیوب میرے کیاست ہے آپ کی جو فلم ہے نہیں ابھی نہیں وہی اگر آپ کو کبھی ملے تو آپ دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں یہ فلم 1980 میں پاکستان میں بنی بنی ہاں اور کیسے بنی اور کیسے سے لوگ اور کیا میوزک سا اس فلم کا اور اس فلم وہ میں نے دیکھی فلم سر اسی طرح لگ رہے ہیں جوان خوبصورت پیارے اس کا کوئی راز تو پتائیں واسے بھائی کو پتا دیں ہونا تھا بیڑا گر کوئی جا رہا ہے نہیں واسے بھی میسے کا ویسی میرا بسپن کا یار ہے والکم بیک تو کپ شپ جی عریج سر آپ کی گوڈ لوکس نے آپ کو کتنا ہلپ کی ایکٹنگ کے لیے آل دو وے یہ اس لیے کہ میرے خیال میں لوگ جب سکرین پہ دیکھتے ہیں تو پہلے آپ کی شکل تھوڑی سی اچھی ہو تو لوگ ذرا رک جاتے دیکھیں تو اگر آپ ذرا سے پیدل لوں تو پھر وہ کہتے ہیں اچھے یار شکل ٹھیک نہیں اب ایکٹنگ دکھائے تو پھر اس لیے یہ ہے کہ اللہ کے شکر ہے کہ ابھی تک شکل نے ساب دیا ہے اگے داری پتہ اور آپ کی گوڈ لوکس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے آپ کرش رہے ہوں گے آپ کے کون ہے جو ابھی تک ہیں ہوئے ہوئے میں آپ کو بتاؤں میں بھی ریسنٹی سوشل میڈیا پہ ذرا کافی وہ وائرل ہوئے ایک میری ویڈیو بھی بڑی ٹک ٹو پہ وائرل ہوئی ہے میں ہیڈ شیف کر رہا ہوں میں حیران ہو کہ اتنے لوگ اتنی خواتین مجھے کہتی ہیں کہ جی آپ میرے ہم بچپن کی کرش میں نے کہا بھی آپ پہلے کہا تھے آپ لوگ لٹرلی مجھے نہیں پتا کہ کتنے لوگ مجھے پسند کرتے کئی مجھے اور بھی لوگ کہتے ہیں آپ کو انڈسٹری کی لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو لوگ پسند بہت کرتے ہیں مطلب دل سے پسند کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کے کون ہیں آپ نے وہ پارٹ سکپ کر دیا اوہ میرا اوہ اچھا وہ ہاں جی وہ ہی وہ ہی وہ بتانا ہے آج اچھا یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے کیونکہ وہ میرے مختلف پیریڈ میں مختلف کرش آج کل کے اندر کون ہے آج کل میرا شیشہ ہی آج کل کرش میں اور کسی کو نہیں دیکھ رہا یہ کیسے ہو سکتا یار اس لیے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے یوں نو انہیپی دوئے آئی ایم مجھے اور کوئی ایموشنل اٹیشمنٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور ایموشنس اس ای ویری ڈیفکل تینگ اگر ایموشنس جو ہے نا وہ آپ کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں تو میں اب اپنے آپ کے اندر زیادہ مجھے آخری بار آپ کو ایموشنس ادھر سے ادھر کب لے کے گئے تھے یہ ابھی کوئی کچھ مہینے پہلے ایسا ہوا تھا ایسر بھے جو تو ستے اٹھ دے جائے بلکل ایزی بیٹ تو اٹھے جاندے جائے لتاں ستیاں کرنی پہنیاں کڑا کے نکل اللہ کا شکر ہے ابھی تک وہ مجھے نہیں کرنا پڑا میرے جو کلاس فیلوز ہیں میرے سکول کے جو بڈیز ہیں ان کے ساتھ میں جب ہوتا ہوں تو آئی کن سی دیڈیفرنس بلکہ یہ بات یہ ہے کہ لوگ پیپل ڈونٹ ٹیک کیر آف اپنا آپ خیال رکھیں آپ بھی صحت کا ایکسرسائز کرتے رہے ایسا عمل ہمیں بتا دے تاکہ ہم بھی فٹ ہو جائیں تاکہ جس طرح سکسی چیزیں ہیں آپ میٹھا کھانا بند کر دیں چینی نہ کھائیں گھنڈ شڑ کھالیں تھوڑا بہت میٹھے سے آپ پر حیز کریں اور کھانا جو ہے رات کو سات بجے کھا کے فارے بجھوں اس کے بعد کچھ نہ کھائیں آپ سات بجے کھانا کھا لیتے ہیں میں سات بجے کھا لیتے ہیں اور پھر سوتے کب ہیں آپ میں بارہ بجے بارہ ساڑھے بارہ بارہ ساڑھے بارہ تک سو جاتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ یہاں پر پورا ٹرنڈ آیا ہے جس میں آپ نے بارہ ایک بجے ہوم ڈیلیوری آرڈر کرنی ہوتی ہے وہ ماشیلا پاکستانی رات کے وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے رات کو دو بجے جو ہوم ڈیلیوری کا مزہ ہے جب باہر وہ آپ کو فون کر کے بائیک پہ کہتا ہے کہ سر میں باہر دروازہ پہ کھانا ہوں اور پھر آپ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو کھانے کا پر نہیں لیکن آج کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سر ایکسرسائز سات بجے کھانا بارہ بجے سونا تو مجھ سے نہیں ہو سکتا دیکھیں نا آپ کو سال ایک ہی لکھ کے ساتھ نکالنے کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ویٹ ٹریننگ کرنی بہت ضروری ہے ہفتے میں تین دفعہ ضرور آپ کوئی ڈبلنگ کر لیں آپ پش اپس نکال لیں آپ اگر جم نہیں بھی جا رہے جی کوئیسٹن کس کا ہے اسلام علیکم سر میرا نام بریرہ ہے میرا فیصل سر سے سوال ہے کہ آپ خود ہیں کتنے اچھے ہیرو ہیں مگر آپ کا ہیرو کون ہے اس طرح سے ہے کہ ہالی ووڈ کے ہیں ایک جو تو بتائیں ہالی ووڈ کے مجھے بہت زیادہ جو پسند ہیں وہ مالن برانڈو بہت پسند ہے مالن برانڈو مالن برانڈو ایک ایسا ایکٹر ہے جس نے ایکٹنگ کی پوری ڈائمنشن چینج کی ہے پہلے ایک قسم کی ایکٹنگ ہوتی تھی مالن برانڈو نے وہ پوری اس کی ایکسس پر اس کو چینج کر کے اور اب اور قسم کی ایکٹنگ ہوتی ہے لیکن الپچینو بھی مجھے بہت پسند ہے پچھلے دنوں ہم نے کوئی سنا تھا آپ کو کہا کہ آپ نے کہا کہ الپچینو کا فون آیا آپ کو اپریسیشن وہ فیک فون تھا کسی نے مجھے ایسی فون کر کے انگریزی پہ کہا کہ الپچینو فون میں سمجھا سچی مجھے مجھے الپچینو بہت پسند ہے بلکہ جب میں مجھے سچی سمجھ بیٹھے تھے میں سچی مجھے امریکن ایکسنٹ میں بول رہا تھا میں کیا کرتا اس نے کہا میں الپچینو اچھا میں تو جب اہلے گیا تھا تو میں تو الپچینو کے جہاں اس نے ہاتھ ڈالے رہے تو وہاں جا کے میں نے ویڈیو بنائی گی ہے مجھے اتنا پسند ہے بلکہ الپچینو تھا فون آیا تھی انہوں نے کہہ رہے خواب بکا سر جی میں نے یہ کام کرنا کیوں باق ختم ہوگی آج میرے لاسٹ ڈی کیا ہوا ہے سر جی ایسی گال کر دا کہ جڑی کدھی ہو ہی نہیں سکتی مطلب انا مائے بھاس خلی what did you do رہے یا شہدری یا میرے لوں بھی توبہ توڑی کہہ کیا رہی ہے کیا مسئلہ ہوا ہے سر جی ایسی خواہش کردن دنے بہت سے نیون میں کی کم خلائی شٹل بنانے سپیس شٹل آئیوہ یا حبیب آنا کلم من مدیر بولو بولو آپ ہیں مدیر آنا کلم اول آنا کلم 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 مریدو ملاہ شرکت فدائل فی پاکستان در ترجمہ میں آپ ہون کہہ دنے کہ میں پاکستان خلائی شٹل بنانا چاہنا جڑے خلاد سیر نہیں کروں گے اوٹے خالی خلاج لے کے جان دنے اے کین دنے میں انہوں چانتے بھی لے کے جاناں گا ہم تو انہوں پتا ایک تھے تھی شٹل دی کوئی کمپنی ہے نہیں ہاں امریکہ چلے گئے ہاں ہاں امریکہ جا کے ایک بندینا میں گل کی تھی وہ لے گئے ہم نے ایک کمپنی انہوں نے کیا بھی جڑھی ہیں شٹل ہیں بڑھی ہیں کھلو تھی ہیں نہیں اوہ ایک واری دیکھ لو کہیں دنے جی میں شٹل چھو بے کے دیکھا گا اچھا جا کے انہوں نے دروازے چھوڑن لگی نہیں درپاس گئے انہوں نے چھوٹا دروازہ اندھا اوہ دروازہ کٹ کے باہر کڑیا ہے پھر انہوں نے بٹھایا ہے شٹل دی اچھا لوجی شٹل سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک قدم نہیں اگ گے بڑھی کیوں ڈیڑھ سو بندہ پیچھو تکالان تلایا ہے نا یہ شو دی ہے میں بھی ہاں کی غلطی کہنا میری غلطی آئی نہیں گلتی کیوں نہیں ہے گی بھی شٹل اٹھے گی تے پتہ لگے گا بھی چانتا کہنے جی میں پہلے کوئی چانتا بھیک کیا مانگا پھر میں لوکوں نے لے کے جانا یہ جی تو شٹل دے بیٹھا تھے پتہ نہیں لگ رہے کہ شٹل نے انہوں لے کے جانا کیوں نے انہوں لے کے جانا یہ مشینہ نے جاہز کھچنہ لیاں دی اوہ لے آکے انہوں لے انہوں لے آکے انہوں لے کھچک انہوں لے کیتا ہے اسے بعد پھر جانا دویں انجن سٹارٹ کی تینے فیوی نہیں اٹھے کہنا میری گلتی نہیں سی ہوا کاٹ سی پتانگ سی گڑی سی اور تندی بیٹھا نہیں چلے خواہیک بندہ بندہ سوچ کے کردہ پیسے ہونڈا مطلب ہے تھوڑی ہے بہر خواہش پوری ہو سکتا کہنا تھا تک بس میں کہا گر بندہ کب بندہ کب ترجمہ کرنے دے دو ہے تک بل میری جان چھوڑا میں ڈاں چھوڑاں میں کہا گیا میں رہا کچھ نہیں ہوں میں نے امیرے لیٹھا نہیں کیا تو بھی ایک صرف یہاں کے ملتوں کا حضور ہے اور وہ سلام ہوتا ہے کہا 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 کہ کھانی توڑا میں بتوڑنا بہت پیاری بہت چھ بڑا چھوڑا بڑا چھوڑاً کیل کیل روی سمجھوندی سی؟ نیازن سے لوگو مشکریہ الرشاہ ہعی رو از دیگر اور حبیبی ، سمجھ ستا عام ہیں ستم راکھانی ساتھ کھانے چاکا پیدا پ پیدا 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 تو انجھ ساتھ کھانے کو بکتا ہے پیدا چھوڑا ہے کیا میرا کوئی ہے 1, 2, 3, 4 یا تے خیر ہے میں نے کہا اندھا نے یار پہنچ تے انہوں سینس دی ایسی ترقی وغاما تو سننو جانے بڑے اے ڈالا لوکیشن دے پایا ہے لوکیشن میں نے لے گئی ہے اوہ صدہ کرائے دے اتے بیٹھے ہوئے اوہ بینڈ دی نکر دے اتے گوڑا لے ویلانے دے اتے بیٹھے میں نے کہا سر ایک اڈی سینس ہے اے تے پچھلے ویس سال اسی کام کیتا ہے میں نے کہا اندھا نے اے سینس نہیں ہے گی سیڈہ تے لے جا کے اپنا فون کھول میں انگر کے فون اپن کیتا ہے میں نے کہا اندھا نے اپنا درہ ہort سپورٹ دے میں نے کہا سر کھوڈ کو نیٹ نہیں ہے گا میں نے کہا اندھا نے میرے گھار اللہ نے میرا ڈیٹا باندھ کرائی ہوئے ہے میں نے کہا سینس کھڑی بقود نہیں ہے میں انہوں نے انہ Lar horn سپورٹ دیتا ہے موبائل کٹ گئے انگر کے گوگل کٹے انہیں گوگل دا مائک دبا کے اندھنے سرچ اسمان بزدار اگو وہ مائک ہوئے اسمان بزدار واز ایکس چیف منسٹر پونجاب اوہ وہ سنگی اڈا وہ چون اس پاس پھر میں کوئی موبائل لینڈ پھر انہوں کہنے سرچ اسمان بزدار اوہ خاتون فیر کوئے یار آئین سنگی اڈا مزہ لینڈ انہیں کہے یار اے بڑی ہسٹری یہ تیرے برا دی تے سائنٹی ترقی ویک کیوں میں کہا اللہ توڑی حیاتی کرے ساری زندگی یہ سن سن کے خوش ہوندے رہا کہنے با بار بار سننا ایکس چیف منسٹر دا تلکی آندہ میں نے ایڈا مزہ آندہ میں کہو یہ کیڑی سائنٹی ترقی ہے یار ایڈے ہیپی ہو تے میں کہ سر الیکشن دے تے کھلو رہے ہو کہنے نے کوئی کھلونے نہیں دے رہا میں کہنے کوئی پارٹی نہیں جوائن کی تھی کہنے نے سارے نوخات لکھے ہیں کس نے جواب ہی نہیں دیتا مسئلہ باد میں سالف کروں گا میرے پاس تے بڑے اوہ فیصل بھاڑا صاحب نہیں ہے نہیں نہیں اپنا فیصل بخاری صاحب نہیں ہے نہیں نہیں فیصل بخاری صاحب دے کول میں بکٹا تھا تے اپنا فیصل بھائی ہوتھے آئے سن یار ہے تے بڑے میں بڑا فین رہ گا یار ہے نظر اچھا ہوئے ہوئے میری ایج دین ہے نا اچھا مانشاللہ یہ ٹھکی سال دین ہے اچھا اچھا سار جی ایک فوٹو فریش مانشاللہ بڑے عرصے بعد نظر آئے ہو سار میں تھے ہمیشہ گوگل کیتا تو انہوں کتے چلے جاندے ہو سار میری نہیں سار دیکھو بیٹ ٹکٹے سونے لگ رہے ہو بیٹ ٹکٹے سونے لگ رہے ہو سونے آئے گی انجل لگتا دو میں کمزوری جو فرسٹ آئے پھر جے گال لے تے آمدان دے پنجا پنجا لالے نے کی بیٹ ٹکٹے ہاں نہیں نہیں سار بینچ پریس ہاں آپ پہ جاندے کمز کم سٹھ لالے نے ایک سو پچاس لگاتے ہیں ایک سو پچاس ہاں جو تینے نانے آہو ہاں دنے ہی کھٹ ٹائم راکھ لے سار اوہو بھوٹ گئے نے وہ تے چوکس ہے گرنے بڑے لگانے سر نمبر ون سویمر ہے گرنے اچھا جی بہترین اپنا جم دے ماسٹر ہے گرنے تیرا ساپ ہو جڑا ہے جب آئی جاندے کام شروع کرنے لیکن سر نرگولی تم میں تیری عزت ہی بڑی کر دا اچھا جی میں ایدھے تھانے گیا تھے تھانے دے باہر بیٹھا میں کہا اندر کیوں نہیں جاندہ کہ اندر مجرم میرنہ باتمیزی کر دے دکے اون کرنال اشتیاری تنبذر لگے سب کوشش اشتیاری بڑے خرناک ہون دے نے ہاں جی کوشش کر دیں کہ انہوں دے سامنے نہ آئی آؤ مہینو بھی کہ زیادہ گوشہ چڑھ دیں پچھا کیا ہوں کیوں ہار گل میں تون دستا نہیں میرا مطلب ہے کہ پھلس مقابلہ جب آئی اندر ہیں نا تے توڑہ بیراہ ساب تو گئے ہوندہ ہے اچھا تے جیسلے پھلس مقابلہ شروع ہوندہ ہے جیسلے سارے بھچ دینے پھلس آئے توڑہ بیراہ ساب تو گئے ہوندہ ہے بھر اب توسی کافی تو بغیر نہیں جاتا نہیں سر کافی تو بغیر نہیں ارے یار نہیں 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 ہمیشہ انہاں نے پہ آئی ہے آہ کدا نہ ہو ویلکم بیک تو کپ شپ فیصل صاحب بڑی انٹرسنگ چیز ہے فیصل بھائی کہ آپ نے جب کام شروع کیا اس وقت سے لے کے اب آج تک 24 میں ہم آگئے ہیں آپ نے پورا چینج ہوتے نہیں دیکھا اس سارے میڈیم کو اور کتنی چینجز آئیں اس کے اندر اس کے اندر کمپلیٹ چینجز تکنالوجی ساری چینج ہوگی جو سنما اور فلم کی تکنالوجی سنما کی تکنالوجی چینج ہوگی ساری خطے جس کی وجہ سے تیلیویجن کی ایک نئی تکنالوجی آگئی ایک نئی تکنالوجی آگئی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا کام ایسے کہ ہمارا تکنالوجی میں ہم fit in کر جاتے ہیں that's why we've survived all these years نا تو میں نے تو بہت چینجز دے کی سنما سے شروع ہوگی so many years of films میں کام کیا اس کے بعد تیلیویجن میں تیلیویجن میں لگتا تھا اچھے ہی تیلیویجن اس طرح کام کرتے لیکن you know within a year with satellite ٹیلیویجن جوایا پھر وہ عادت پڑ گی کہ اچھا نہیں یہاں اس طرح کا کام ہوتا ہے میں نے اپنا آپ کو ہر فیلڈ میں ہر تکنالوجی میں ایڈیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے کبھی یہ نہیں کیا کہ اچھے ہیار یہ تکنالوجی ہے میرے سے کم تر ہے میرا تو سٹیچر بڑا زیادہ ہے تو میں اس میں نہیں آؤں گا کئی فلم ایکٹر جو ہیں وہ ٹی وی میں کام نہیں کرتے تھے میں نے کہتے ہیں نہیں ٹی وی تو سمال سکرین ہم تو بڑی سکرین کے ایکٹر ہیں میں تو رائٹ وی میں تو رائٹ وی آئی وی انتو تیلیویجن دنیا کے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ ریلیویجن ہیں کئی لوگ نہیں ہونا چاہتے ہیں ریلیویجن which is fine اگر آپ دور رہنا چاہتے ہیں کہ میں سکرین سے دور رہنا چاہ رہا ہوں اور I don't want to be part of any ٹھیک ہے that is also fine لیکن I want to be part of the you know I want to be relevant to the world till I'm alive Sir آپ کے ایک بہت شای بوئی type image ہے آپ ریلیویجن ہیں شای بوئی ہیں یا صرف کیا رہا کو دیکھے بلچ کرتے ہیں I'm extremely shy میں اتنا شای ہوں اور actually اگر آپ اس کو گوگل کر کے دیکھیں ایکٹرز usually are شای ویسے وہ شای ہوتے لیکن کیا کیا رہا کے سامنے they have to pretend to be someone else that is why they're called actors mostly are shy people میں بہت شای ہوں اچھا کہ فیصل پہ اس طرح ہے کیونکہ تو اسے ستے اٹھے تو اسی ایمی آپ سوچ رہے ہیں یار ہون میں ایکسرے کلاڑے لیں چاہیے اچھے لوگوں کو بڑا ہوتا ہے کیونکہ میں you know میں exercise کرتا ہوں تو ایک زمانے میں میرے میرے پی کافی زیادہ fact بھی تھا یہ کون سا زمانہ تھا اب دیکھیں پرانے سمیں اور ڈرامے وغیرہ اس میں میرے کافی مو بڑا ہے گول ہے لیکن آپ exercise وغیرہ کرتے ہیں تو پھر you lose the water and the fat of your body تو اس سے میں ذرا سا اب یہ ذرا پتلا ہو گیا ہوں جسم بھی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتلا ہی کوئی بیماری ہوگی نہیں نہیں تسی تے انہیں پتلا ہو گئے جب میں اچھ ساچ دسنا کر دی تسی نیچ ہماری ہے وہ تے اٹھ بازی لگی ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے اصل میں پتے بات کہہ پاکستان لوگوں کو پتلا دیکھنی کی عادتی سب کے پیٹ نکلے میں 95% آدمیوں کے پیٹ نکلے میں اس ملک کے اندر تو اب ہم کیا کریں ہم ایکٹر ہیں ہم نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے تو ہم نے پیٹ بھی اندر رکھنا ہے پیٹ اندر رکھنے کی وجہ سے مو بھی اندر ہو جاتا ہے تو آپ کو ذرا ایسا you know you have to adjust otherwise تو دیکھیں میری ایج کی ایکٹرز جو ان کے پیٹ بھی نکلے میں ان کے مو بھی اتنے چینز ہیں بھئی میں نہیں میں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا بہت اچھا ان کی طرح آپ کی طرح نظر بات سے بجائے آپ تو ایکسرسائز کرتے ہیں اے صرف جب آپ اکیلے ہوتے ہیں پھر آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے to فوکس on yourself that exactly what happened اس کے علاوہ شادی بڑے عرصے سوچتا بھی رہا اور کر لوں گا یہ کچھ ایسے حالات تھے کہ نہیں کر سکا اور پھر نہیں ہوئی I don't believe in forcing anything میں کوئی فرینشپ بھی فورس کو فالو کرنا تو اس کو آپ فالو کریں میں وہ نہیں کرتا تو جس کی وجہ سے پھر I didn't force شادی اگر organically ہو جائے گی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی سر تادے نصیب چھ بیغم ہے ہی نہیں تاج کھلن پتیاں چھ بیغم نہیں ہوں صحیح کہہ رہا صحیح صحیح بابرا کے ساتھ اور ریسنٹ جو میری کیمیسٹری جن کے ساتھ بابرا تو فلم میں تھی میرے ساتھ ٹیلی میں میری بہت ہیروینز جو ہیں ان کے ساتھ بھی میری کوئی نئی ہیروینز کیمیسٹری ڈیویلپ آئی 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 ڈیویلپ یعنی ہو جائے گی جس طرح آپ ڈیویلپ کرتے ہیں ویسے ہی ہو جائے گی اتنا ایکسپیرینس ہو چکا تو مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا کیمیرے کے سامنے کام کرنے مجھے پتا ہوتا کہ جو ساتھ سامنے ایکٹر یا ایکٹرس ہے وہ ہلکی ہے میرے سے گھبرا رہے گا میں کہتے ہیں گھبراو نا تو آئی میک دن میری ایزی میں ان کے ساتھ بڑا جوکس اگر کر کن کل ایزی کر لیتا یہ تے جاندے نا ڈیویلپ میرے ہیرون کون ہے کوڑی اڈکل بلکل اور بہت 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 ایکٹر اچھے ہیں مگر ایسا لگنا یا مینٹین رکھنا یہ چیز لوگ اس کو اوور رائٹ کر جاتے ہیں مگر یہ بہت مہنط طلب چیز ہے لیکن میں واست آپ کو بتاؤ میں ایکچی مہنط اچھلی نہیں کرتا آپ پہنچ مہنط مرح اگر اگر مہنط اگر آپ مہنط مہنط پھر آپ پورا دن اور زندگی اسی طرح سے اچھی گزرے گی آپ لگوں سے اچھی بات بھی کریں گے آپ کام بھی صحیح کریں گے آپ صبح اٹھ کے شیشے میں دیکھیں اور کہیں یا میں اگر میں رہے ہیں بہت ساری لڑکیوں کا ایسی زندگی میں کوئی لڑکی ہے جسے آپ کو بھی محبت ہوئی ہو نہیں وہ مجھے کافی ہوئی ہیں زندگی میں اپنے دور دیں مرانہ شمیع ہو ہے جس کے پیارے دل نہ لگا کوئی یا میرے سامنے ہو کافی ہوا ہے لیکن وہ ہمیشہ لاسٹ نہیں کرتا ہوتا یہ کہ آپ کو ہوتا ہے کرش اور اگلے کو بھی وہ کچھ مہینوں کے بعد اصل میں جو مشہور لوگ ہوتے ہیں عام پبلک ان کو ایز سکرین پرسنیلٹی سمجھتے ان کا ایک پرسونہ ہوتا ہے میرا ایک پرسونہ لوگ کہتے ہیں جی آپ مجھے سوشل اپوزیت ہوں اس کے ایم کمپلیٹلی فری ای ڈونٹ کیر اپوٹ ای ویر تو لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہوتی کیونکہ ایمیج بنایا ہوتا ہے یہ اس لیے میں تو اپنی ایمیج کے ساتھ نہیں چلتا کرش چینج ہوتا رہتا رہتا لوگ کوئی خاتون آئی آپ کی زندگی مطلب جس طرح سکرین پر نظر آتے ہیں یا ان کا جو ایمیج ہے وہ ویسا کہ جیسے اب تمہیں کوئی ملے اور سمجھے کہ تم بہت کومیڈین ہو ٹھیک ہے اور تم بہت حساتے ہوگے مگر جب تمہیں اثر میں ملے اور وہ پہ چلے کہ تم نہیں حساس سکتے تو ان کا دل خراب ہوگا نا اسلام علیکم میرا نام عبدالباسط میرا سر سے یہ کوسٹن ہے پاکستانی سینیماز میں انڈین فیلم کیوں نہیں چلتی جس طرح انہوں نے پاکستانی ایکٹرز بین کیے میں اس طرح ہم نے ان کی فیلم میں بین کی میں تک فر مطلب یہ آرٹ کی دنیا تو ایسی ہے نا کی آرٹ ہس تو بی اوور آب آل پولیٹکس اب ہمارے ایکٹر پہلے کام کرتے تھے وہ مجھے بھی آئی دو آئی مجھے بڑے اچھے ڈریکٹرز کی انہی دنوں میں انہوں نے بین کر دی ایکٹر میں کہ لو جی اسلام علیکم میرا نام محمد الہ اور میرا سر سے کویسن ہے کہ اگر آپ اپنی لائیف پر فلم لکھیں گے تو اس کا کیا ٹائٹل ہوگا میں اور میری تنہائی اکسر یہ باتیں آہا یا ٹائٹل کیا ہوگا اس کا ٹائٹل تو صرف سوچ کے بتاؤں گا لیکن یہ کہ میں اپنے اوپر مووی کبھی بھی نہیں بناوں گا اور نہ کتاب لکھ گا کیوں اس لئے کہ کتنے لوگ ہیں سو سال دو سو تین سو ہزار سال پہلے کتنے لوگ ہیں آپ کس دنیا پیدا ہوئی تھا مون یہی ٹائم جو آپ نے کرنا جیسے کرنا جو کچھ کرنا یہ ایکسپیرینس کرنا پھر پھر مالن برانڈوں کو یاد کر رہے نہیں وہ تو میرا بڑا فیورٹ ایکٹر ہے لیکن انادہ انادہ ٹوہنڈرڈ ایئرز کوئی مجھے یاد رکھے گا مالن برانڈوں کو یاد رکھے یہ بڑا انٹرسنگ آپ نے کہا میں نہیں چاہتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب کام ختم ہو جائے میں کیوں فالو کری آپ کسی کی نہیں دیکھتے نہیں میں کسی کی ٹکٹوک دیکھتا مجھے اپنی بڑا شوق ہے ٹکٹوک بنا اپنی کمیرز پڑ دے رہنے کوئی تو کوئی ہوتا ہے کوئی انٹرنیشنل ہی کوئی نہیں مجھے کبھی انٹریسٹ نہیں کیا کسی اور ٹکٹوک مگر کوئی میں نہیں جانتا ان کے بارے اور میں جاننا فیلحال نہیں چاہتا اصل میں دوسری بات یہ کہ مجھے سوشل میڈیا اتنا یوز کرنا بھی نہیں آتا کیونکہ ہم جس زمانے میں پیدا ہوں اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں کسی نے سوچ آئی نہیں سوچ بھی نہیں کچھ بھی نہیں مجھے اچھلی سوشل میڈیا یوز کرنا اتنا آتا نہیں ہے اور کچھ تھوڑی دیر کے بعد میں تھک جاتا ہوں اس کو دیکھنے میں کافی دقت ہوتی ہے اس لئے میں اوپری طور پر اس کو یوز کرتا سنا چاہیں گی ازل سے ایک ہجر کا اسیر ہے اخیر ہے یہ دل بھی کیا لکیر کا فقیر ہے اخیر ہے ہمارے ساتھ ہاتھ سے بھی دفاتن نہیں ہوئے ہمارے ساتھ ہاتھ سے بھی دفاتن نہیں ہوئے جو ہاتھ میں نصیب کی لکیر ہے اخیر ہے کل کا ہے یہ میں نے خود لکھا تھا یہ اپنے خود لکھا تھا اتنی اخیر آپ نے خود ہی کر دی مجھے شیر پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن مجھے یاد نہیں رہتے شیر مجھے لطیفے نہیں یاد رہتے اور مجھے شیر نہیں یاد رہتے حالان کہ شوق بہت ہے گانے اسلام علیکم سر میرا مرمنا شہزاد میرا آپ سے question ہے کیا آپ کے خیال میں انڈسٹری میں نپوٹیزم ہوتی ہے ساری فلم انڈسٹری میں ہوتی ہر انڈسٹری میں ہوتی نپوٹیزم تو اس میں تو کوئی ایسی بات بلکل ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہونے ہونی چاہیے نیچو وہ تو بات کی بات ہے لیکن یہ ہوتی ہے کوئی چیز پرفیکٹ نہیں جراب پا رہے ہوتے ناڑ ناڑ چڑگی ہو کمال ہی ہو کہ تمہیں کیا تمہیں سوچتی ہے کہا سے تم یہ سوچتے ہو کرنے والی بات ہوتی ہے ویسے چلے ویسے کبھی ہوا ہے اس نہیں سوچتے ہوتی کبھی ہوتی ماشاءاللہ نہیں مہینے پہلے میں ڈرائیو شیشہ میرا نیچے تا دو لڑکے موٹو بائک پر گزارے ایک کہتا ہے اوہ بابا فٹے اوہ میں نے گاڑی روکے میں کوئی اتھر تو نے کیا کہا مجھے بابا فٹے کہتا نی انکل میں نے تو کہا بابا فٹ ہے بیسل بھائی بیسل بھائی بیسل بھائی بیسل بھائی بیسل بھائی بیسل بھائی انشاءاللہ کہ اب آپ باپس آگئے ہیں بہت آپ نے سہر سپاڑا کر لیا ہے بہت سہر سپاڑا کر لیا ہے بلکل کینیڈا اور یوکے بہت ہو گیا اب آپ لہور اور کراچی کے درمیان میں شٹل کریں اور یہی پہ کریں اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ کو فلائنگ سے بھی ڈر لگتا ہے نہیں یہ ایک زمانے میں لگتا تھا آپ نہیں لگتا اس سے اشتناب کریے گا اور جس کا کام ہے اس کو کرنے دیجئے گا but we hope to see a lot more of you now thank you very much thank you so much thank you